موسمیات محکمہ نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں آنے والے اس چار دنوں کے دوران گرز و چمک کے ساتھ شدید بارش ہوگی حیدرباد کے ساتھ تلنگانہ کے بیشتر ازلا میں پچیس چھبیس اور ستائیس مارچ کو بارش ہونے کا انتباہ جالکیا گیا ہے چوبیس مارچ کو مشرق زلے اور حیدرباد میں ہلکی سے درمیان بارش کا امکان جتایا گیا ہے جبکہ تیس سے چالیس کلو میٹر رفی گھنٹے کی رفتار سے گرد چمک اور تیز ہواں کے ساتھ جالہ باری کی بھی پیش خیاسی کی گئی ہے شمالی ازلا میں ہفتہ اور ادوار کو موصلہ دھار بارش کا امکان ہے شام کے اوقات میں موسم تبدیل ہو جانے گرد چمک کے ساتھ جالہ باری بھی ہونے کی پیش خیاسی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریاست کے کچھ ازلا میں زیادہ سے زیادہ درج حرارت تچھتیس ڈگری سے زائد درج کیا جا رہا ہے محکومہ برخی کے ملازمین نے ان کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر حضرباد کے علاقے خیرت آباد میں ویڈیو تصدہ پر دھرنا مناسب کیا تلنگانہ سٹیٹ پاور جائنٹ ایکشن کمیٹی نے چلو ویڈیو تصدہ کی کال دی تھی تنقاہوں میں نظر ثانی کرنے ای ایف سے جی پی ایف کی سہولت دینے کاریگروں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ لے کر بڑی تعداد میں برخی محکومہ کے ملازمین خیرت آباد پہنچے احتجاجیوں نے وزیر علاقے سیاہ سے ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا حکومت مخالف اور وزیر علا مخالف ناری لگائے خیرت آباد ویڈیو صدہ پر دھرنا منظم کیا جانے کے سبب آس پاس کے علاقے میں شدید ٹرافک جام دیکھا گیا خیرت آباد پنجا گوٹا روڈ پر گاڑیوں کی آندر رکھت تعدل کا شکار رہی اور رہگیروں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا ماہ رمضان کے پہلے جمعے کو ہزاروں افراد نے تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی ماہ رمضان کا چوبیس مارٹ سے آغاز ہو چکا ہے شہر حدرباد کی تمام مساجد سمیت مکہ مسجد میں پہلے جمعے کو مسلیوں کی قصیر تعداد نے نماز جمعہ اور نماز زہر ادا کی نماز جمعہ کے موقع پر پولس کے جانب سے سخترین حفاظتی احدامات کیے گئے دوسری جانب مسجد آنے والے مسلیوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو بھی مسجد انتظامیہ کی جانب سے یقینی بنایا گیا تھا پھلین مجلس اتحاد اور مسلمین کے نام پلی رکھنے اسمبلی جاپر حسین میراج نے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارک بار پیش کی ہے جاپر حسین میراج نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے دنیا کی گوشے گوشے میں رہاش بزیر مسلمان بھائیوں ریاست تلنگانہ اور ان کے اسمبلی حلقے نام پلی کے تمام مسلمانوں کو رمضان کریم کی آمد پر دلی مبارک بار پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار سی سی ایس سائبر ٹرائم پولیس نے خرص پراہم کرنے کے بہانے لوگوں کو دھوکہ دینے والی بین ریاستی ٹولی کے چار افراد کو حراست میں لے لیا ہے ریلائنس کیپیٹل فانان سرویس نامی کمپنی کی جانب سے خرص کے متلاشی افراد کو خرص پراہم کرنے کے نام پر ہندوستان بھر میں دھوکہ دینے کا انکشاف ہوا ہے شہر حضرباد کے ایک شخص کی شکایت پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار افراد کو خراست میں لیا ہے جبکہ اس راکٹ میں ملابس دیگر ارکان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ڈی سی پی سائبر ٹرائم سنہا مہرہ نے صاحبیوں کو معصوم لوگوں کو ٹھکنے والے راکٹ کی تمام تر تفصیلات بتائی ہیں ملزمین کی جانب سے ملک بھر میں ستائیس لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے پانچ کروڑ روپیہ حاصل کیے جانے کا بھی انہوں نے امکان جتایا ہے گرفتار افراد کے خبزے سے لیپ ٹاپس، موبائل فونز، جالی جستاویزات، سی پی ایو و دیگر سامان سبت کر لیا گیا ہے اسمانیہ یونیورسٹی میں ٹی ایس پی ایس سی پی پر لیک واقعے کے خلاف احتجاج اور بیروسگاری مارچ کی تائیت کرنے کے لیے پہنچے ٹی پی سی سی سربراہ ریونترڈی و دیگر خائدین کو حراست میں لیے جانے کے بعد کشید کی پھیل گئی تلنگانہ سٹیٹ پابلک سویس کمیشن پیپر لیک معاملے پر طلبہ یونینوں نے آج احتجاج منظم کیا تھا اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں کو مدو کیا گیا تھا احتجاج کی تائیت کرنے اور احتجاج میں شامل ہونے کے لیے وہاں پہنچے ٹی پی سی سی سربراہ ریونترڈی کانگس خائدین ملو روی چمالہ کرن و دیگر کو پولیس نے حراست میں لے گیا اپوزیشن جماعتوں کے خائدین کی گرفتاری کے ساتھ ہی طلبہ یونینوں کے خائدین برہم ہو گئے اور وہاں کشید کی پھیل گئی بطور احتیاط ونیورسٹی کے تمام گیٹس کو بند کر دیا گیا احتجاجوں کا مطالبہ ہے کہ پرچا افشا کرنے کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے اور چیرمن ٹی ایس پی ایسی کو برطرف کر دیا جائے وزیر ازیرات سنگی رڈی نیرنجن رڈی نے اسوسییٹیڈ چیمبرس آف کومنس اینڈ انڈسٹری آف انڈیا کے ذریعہ احتمام منعقید ملٹ کانفرنس دو ہزار دیس میں شرکت کی پیوچر سپر فوڈ فور دا ورلڈ کے انوان سے ہونے والی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہیں وزیر ازیرات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر کسانوں کے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تلنگانا وہ واحد ریاست ہے جس نے آٹھ سالوں میں زیرات اور اسے منسلک شعبوں پر لاکھوں کروڑ روپیر خرچ کیے گئے دیگر مسنوات کی طرح ممپلی جوار راکی وہ دیگر فصلوں سے بھی مسنوات تیار کرنے اور اس کی مارکٹنگ کرنے کا وزیر ازیرات نے مشورہ دیا کانفرنس میں جائش رنجن ایس بی آئی کے سی جی ایم امیر جنگران وہ دیگر نے شرکت کی ساؤزون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے تاریخی چار وینار اور مکہ مزید کا دورہ کرتے ہوئے نماز تراوی کے انتظامات کا جائزہ دیا ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی حیدربار شہر کی مساجد میں نماز تراوی کا آغاز ہوا ہے تاریخی مکہ مزید میں بھی نماز تراوی ادا کی گئی ایس بی ساؤزون ڈی سائی چیتنیا نے تاریخی چار وینار اور مکہ مزید کا دورہ کرتے ہوئے نماز تراوی کے لیے پولس کے جانب سے کیے گئے بندوبست کا بغور چاہز علیہ اور اس سلسلے میں تفصیلات بھی حاصل کی ایس بی چار وینار ردرباز کر ایسیٹر حسین علام ناریش کے علاوہ دیگر پولس اہلکار بھی اس موقع پر موجود تھے کانگریس رہنما اور وائن آٹ پارلیمانی حلقے کی نمائندگی کرنے والے راہل گاندی کو لوگ صبح سے نا اہل خرار دے دیا گیا ہے ایوان زیری کے جانب سے جاری کیے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ راہل گاندی آئین کے آرٹیکل ایک سو دو ایک ای اور عوامی نمائندگی خانون انیس سو اکاون کی دفعہ آٹھ کے مطابق لوگ صبح کی رکنیت سے نا اہل خرار پائے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار انیس میں پارلیمانی انتخابی مہم کے دوران مبینہ طور پر کئے جانے والے تفسرے کے لیے گزشتہ روز ہی صورت کی عدالت راہل گاندی کو دو سال کی قید کی سزا سنائی تھی تاہم انہوں نے اس معاملے میں زمانت حاصل کر لی اس کے دوسرے روز ہی راہل گاندی کو لوگ صبح سے نا اہل خرار دے دیا گیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں لوگ صبح سے نا اہل خرار پانے والے راہل گاندی دوسرے رکنے پارلیمان ہیں لکشہ دیب کے ایم پی محمد فیضل کو بھی جنوری میں نا اہل خرار دے دیا گیا تھا نا اہل خرار دیے جانے کے بعد راہل گاندی آٹھ سال تک انتخابات نہیں لڑ سکیں گے کانگس خائدی نے لوگ صبح سیکریٹریٹ کے جاری کی گئے نوٹیفکیشن پر شدید برہمی ظاہر کی ہے اور راہل گاندی کو لوگ صبح سے نا اہل خرار دیے جانے کے فیصلے پر شدید ناراضی کا اظہر کیا ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت محکوم پولیس کو بنیادی دھانچہ فراہم کرنے کے لیے خصوصی اخدامات کرے گی زلے رنگارڈی میں نا سنگی پولیس ٹیشن کی جدید امارت کا وزیر داخلہ کے ہاتھ و افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ اپنی تشکیل کے بعد محکوم پولیس کو بنیادی دھانچہ فراہم کرتے ہوئے امن و سلامتی کی علم بردار بن گئی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے محکوم پولیس کو مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی اخدامات کی جائیں گے محمود علی نے واضح کیا کہ ملک میں چونسٹھ فیصد سی سی ٹی وی کیامرے ریاست تلنگانہ میں ہی نزب ہیں عوام دوست پولیس کا ذکر کرتے ہوئے ہوم منسٹر نے کہا کہ لوگ پہلے تھانے جانے سے ڈرتے تھے لیکن عوام دوست پولیسی متعارف کروائے جانے کے بعد سے عوام دلیری سے پولیس تھانے جا کر شکایت درش کروا رہے ہیں پولیس ویل فیر اسوسییشن کے چیئرمین کے دامو در ایم پی رنجیت رڈی زیلا پریشت کی چیئر پرسن انیتہ حرینات رڈی راجندر نگر ایم ایل اے پرکاش گورڈ سیبر آباد کمیشنر ایٹ کے سی پی سٹیپن رویندر وودکر نے پولیس ٹیشن کی اتطاہی تقریب میں شرکت کی ہندوستان میں کرونا وائز کے ایک ہزار دو سو انچاس کیسز درج کیے گئے ایپٹیف کیسز کی تعداد سات ہزار نو سو ستائیس ہو گئی ورکزی محکمہ صحت کے جاری کیے گئے آدھا دوشمار کے مطابق ریاست کرناٹک اور گجرات میں چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا سے ایک ایک ہلاکت ہوئی ہے اور کل محلوکین کی تعداد پانچ لاک تیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی ہے اسی دوران ایک ہزار دو سو انچاس افراد نے بھی کرونا وائز کی تشخیص ہوئی ہے یومیا مزبیش شرعہ ایک اشاریہ ایک نو فیصد جبکہ ہفتہ وار مزبیش شرعہ ایک اشاریہ ایک چار فیصد درج کی گئی ہے محکمہ صحت کے مطابق ایک دن میں ایک لاکھ مانٹ ہزار تین سو سولہ کرونا ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں بیماری سے چار کروڑ اکتالیس لاکھ ایک سٹھ ہزار نو سو بائیس افراد صحتیاب ہوئے ہیں شرعہ صحتیابی اٹھاروے اشاریہ سات فیصد پر برخرار ہے شرعہ امواد ایک اشاریہ ایک نو فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ملک میں کرونا ٹی کا اندازی مہم کے آگاز سے اب تک کل دو سو بیس کروڑ پینسٹ لاکھ افراد کو کرونا ٹی کا دیا گیا ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد موسیقی